کسانوں کی جو لاز ہیں وہ مجھے لگتا ہے جو ریپیل ہو گئے ہیں وہ پھر سے لگنے چاہیے وہ سکتا ہی بانٹرو ورشل ہو جائے لیکن مجھے لگتا ہے کسانوں کی ہتکاری لاز واپس آنے چاہیے اور کسانوں کو خود اس کی دمانٹ کرنے چاہیے اور تاکہ ہمارے کسان بھی جیسے باقی باقی جگہوں میں سمیتھی ہو رہی ہیں ہمارے کسان بھی سمیتھی میں کوئی بریک نہ لگے یہ بی جی پی کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ آئیڈیاز کو ٹیسٹ کرتے رہے ہیں یہ کسی سے کہتے ہیں کہ آپ یہ آئیڈیا پبلک میں رکھئے اور پھر ریاکشن دیکھتے ہیں یہی ہوا ہے ان کے ایک سانسد نے کسان کانون جو کالے کانون تھے ان کو ریوائیو کرنے کی بات کیے موڈی جی آپ کلیریفائی کیجئے آپ اس کے خلاف ہیں یا آپ پھر سے بدماشی کریں کیا وہ کسان کے کانون ریوائیو کریں گے یا نہیں اور اگر کریں گے تو پھر میں آپ کو گیرنٹی دے رہا ہوں کی انڈیا گھٹ بندن پورا ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا سات سو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی یاد کرنی ہے ان کی ریسپیکٹ کرنی ہے موڈی جی نے دو منت مون نہیں رکھنے دیا تھا ہم یہ کبھی نہیں بھولیں گے تو آپ سبھی لوگوں نے پورا واقعہ سنا جی ہاں کنگنا is being کنگنا کنگنا جی کی زبان پر لگام مطلب دیکھتی نہیں بٹھونی چاہیے کنگنا کے بیانوں سے جی پی نڈا جی نے سیدھے بولا پارٹی نے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان کا پرسنل مت ہو سکتا ہے حالانکہ کنگنا جی نے بعد پر کھیت بول کے لیکن وہ بولتی ہی رہ دی ہیں کسی پاڈکاسٹ پر جائیں گے کسی ٹی وی شینل پر جائیں گے کب کیا بول دے شاید انہی کو نہیں پتا کہ اس کو بولنا کیا ہے فلم سے راجنیتی میں آنا اور فلم میں کرن جوہر کے خلاف بولنا اور یہاں راجنیتی میں بولنے میں فرق ہوتا ہے یہ شاید ان کو سمجھنے میں وقت لگے گا لال ہریانہ میں الیکشن چلنا ہے اور کسانوں کا سینٹیمنٹ اس طرح سے راول گاندی جی نے جس طرح سے موزی سرکار کو گھیرا ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سمجھ سیاں گمبیر ہو سکتی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ جو بیان ہے یہ پانچ جن دو ہزار بیس کو تین ادھیہ دیس لاکے ادھیہ دیس لاکے تین کسی قانون پاریت کی گئے تھے اور بعد میں لوگ سبا اور راجت سبا میں تین ستمبر دو ہزار بیس کو یہ بل پاس ہو گئے تھے اس کے بعد لگبہ میں ایک سال تک کسانوں نے اس پر ڈیرہ رائل رکھا دلی بورڈر پر جم کے دھرنے دیئے کیونکہ ان کو لگا کہ ایم ایس پی ختم ہو جائے گی اور منڈی ختم ہو جائے گی تو سب کچھ بڑے بزنس مین ہی اس کے کسانوں کے فصلوں کے دام تیہ کرنے لگیں گے ان ساری سمسیہوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دس نومبر دوہ جار اکیس کو لگبہ میں ایک سال کے بعد سرکار نے یہ فیصلہ واپس لے لیا تو کنگنا جی کے اس بیانوادی بجے پی کو کافی بھاری پڑھ رہی ہے باقی پتہ نمتی جی کا کیا بیان تھا وہ سن سکتے ہیں میں آج دیش واسیوں سے کشما مانگتے ہوئے سچے من سے اور پویتر ردے سے کہنا چاہتا ہوں کہ شاید ہماری تپسیہ میں ہی کوئی کمی رہی ہوگی جس کے کارن دیئے کے پرکاس جیسا ستیا کچھ کسان بھائیوں کو ہم سمجھا نہیں پائے آج گروہ نانک دیو جی کا پویتر پرکاش پر وہ ہے یہ سمجھے کسی کو بھی دوست دینے کا نہیں ہے آج میں آپ کو پورے دیش کو یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم نے تین کرسی کانونوں کو واپس لینے کا ریپیل کرنے کا میرے لینے جا ہے موسیقی